لاہور بورڈ نے میٹرک سالانہ انتہانات کے نتائج کا اعلان کر دیا سارے امیدوار پاس دو لاکھ اٹھاسی ہزار چھہ سو سترہ امیدوار کامیاب ہوئے کامیابی کا تناسب اٹھانوے اشاری اچھپن فیصد رہا نتائج لاہور بورڈ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ پیٹولیوں مسروعات کے قیمتوں میں اضافہ کا نیا ریکارڈ قیمتوں میں 9 سے 12 روپے تک اضافہ پیٹولیوں مسروعات کے قیمتوں میں اضافہ نامنظور عوام سراپا احتجاج حکومت اقدام پر پھٹ پڑے کہتے ہیں حکومت کو عوام کا خیال نہیں مہنگائی کے عذاب نے جینا دو بھر کر دیا یہ عوام کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے کہ انتہا کے ظلم ہے گریب لوگ اتنے پسکے ہیں کہ ایک پاؤگی لینے کے لیے لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں وہ بھی ایک سو روپے کا پاؤگی آراج کا یہ ظلم کی انتہا ہے اس ملک میں جو پوچھنے والا نہیں حکومت نے سولہ دن میں پیٹرول پندرہ روپے مہنگا کیا تبدیلی بہت مہنگی پڑا ہی ہے پیٹرول کی قیمت بھرنے پر سوشل میڈیا سارفین بھی برس پڑے ٹویٹر پر دس آشاریا چار نو ٹاپ ٹرین بن گیا پیٹرول کو آگ لگے یا بجلی کے جھٹکے بس آپ نے گھبرانا نہیں سارفین کا تنس پیٹرولی مسنوات کی قیمت میں اضافے کے آفٹر شاکس درجہ اول کا گھی 38 روپے مہنگا 399 فی کلو ہو گیا درجہ دوم کا گھی 7 روپے مہنگا 325 روپے فی کلو ہو گیا کوکنگ آئل کے قیمت میں 48 روپے اضافہ 408 روپے فی لٹر مقرر عوام پر آج پیٹرول بم بجلی بن کر گرا عمران خان کے حکم پر روز ایک نئی قیامت دھا دی جا رہی ہے ہر کسی کے پاس کچن کا خرچ چلانے کے لیے ایٹی ایم موجود نہیں مریم نواز حکومت پر برس پڑی کہتی ہیں عوام پر ظلم دھا کر مافیا کی جیبیں بھری جا رہی ہیں عمران نیازی ملک و قوم کی جان چھوڑ دے شہباز شریف کا مشورہ کہتے ہیں پیٹرول کے قیمت دس روپے سے زیادہ بڑھانا عوام کی بددعائیں لینے کے مترادف ہیں حمزہ شہباز کہتے ہیں ملک پر اس وقت ایک آسے مسلط ہے بھوک، مہنگائی، بیروزگاری اور غربت کا جن ناچ رہا ہے پیٹرول کی قیمت میں نہ صرف پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں نہ صرف اضافہ کیا گیا ہے بلکہ شاید پہلے اتنا بڑا اضافہ جو ہے وہ اس سے پہلے نہیں کیا گیا یہ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اور یہ ظلم جو ہے یہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے اب یہ لوگوں کے بس میں نہیں رہا کہ اس کو برداشت کر سکے پیٹرولیوم مصموعات کی قیمتوں میں پہلی بار اتنا اضافہ ہوا نون لیگی رہنوارانہ سناللہ کے حکومت پر کڑی تنقید کہا آئی ایم ایف کے کہنے پر عوام پر ظلم کیا جا رہا ہے لوگ اسلام آباد جائیں اور اس کچھ پتلی کو ہٹا دیں اتنے پیسے نہیں کہ پیٹرولی مصموعات کی قیمتوں میں اضافہ کا بوجھ اٹھائیں ترجمان پنجاب حکومت حسان خابر کا بیان سامنے آ گیا کہتے ہیں اضافہ عالمی منڈی میں پیٹرول کے قیمت بڑھنے سے ہوا نون لیگ عوام کو پیٹرولی مصموعات کی قیمتوں پر بے وقف بنانا چاہتی ہے پیٹرول کے قیمت میں اضافہ نون لیگی ایم پی اے کا نوکھا احتجاج مرزا جعبید گدے کو ساتھ لے آئے کہتے ہیں عوام اپنی گاڑیاں فروخت کر کے گدوں پر سفر کریں گدے پر سباری کرنے سے پیٹرول کا خرچ نہیں ہوگا جماعت اسلامی کے ذریعہ احتمام پیٹرول کی بڑھتے قیمت پر احتجاج شرکہ نے موٹسائیکل کی نمبر پلیٹ خود پر لگا لی بچوں کے بیک تھام کر پیدل سکول تک نمائشی واک بھی کی اے مسلمان بھلوچ کہتے ہیں سراج الحق کے قیادت میں 31 اکتوبر کو اسلام آباد جائیں گے پیٹرولی مصموعات کے قیمتوں میں اضافہ مسترد کرنے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع قرارداد رکنے پنجاب اسمبلی ہینا پرویز بچ کی جانب سے جمع کروائی گئی حکومت نے ہر پندرہ دن بعد پیٹرول بم گرانے کا وطیرہ بنا لیا قرارداد کا مطن سرکاری نرخوں میں سات سبزیاں اور دو پھل مہنگے ظل انتظامیہ سرکاری نرخوں پر عمل درامت کروانے میں ناکام دکاندار منمانے قیمت پر سبزی اور پھل فروکت کرنے لگے بارلر کی قیمت میں کچھ کمی اپوزیشن اناثر کے دل میں دکھی انسانیت کے لئے کوئی درد نہیں وزیرالہ پنجاب کی راولپنڈی کے عراقین اسمبلی سے گفتگو وزیرالہ نے عراقین اسمبلی کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی مصنوعی مہنگائی پر قابو پانے کے لئے حکومتی مچنوری کو پوری طرح متحرک کر دیا سبائی وزیر سنت و تجارت میاں سلم اقبال کا بیان کہا گراف روشی اور زخیرہ اندوزی عوان دشمنی مافیا کسی ریائت کے مستحق نہیں ہائی کونڈ میں لیڈی ہیلت ویزیٹر ڈپلوما کے سالانہ امتحانات کا معاملہ طلبہ کو آج ہونے والے امتحان میں مشروط شرکت کی اجازت طلبہ کو آج ہی رول نمبر سلپ جاری کر کے امتحان میں بٹھانے کا حکم کرونا تھوا تو ڈینگی نے پنجے جمال لیے صبح بھر میں چوبیس گھنٹے کے دوران چار سو دو نئے مریض ریپورٹ لاہور میں ڈینگی کے تین سو انیس مریض سامنے آگئے شہر کے اسپطالوں میں ڈینگی کے چھ ست ہتر مریض زیرے علاج وزیر اعلیٰ پنجاب کا انصدادے ڈینگی کے لیے بھرپور مہم چلانے کا حکم ڈینگی پر قابو پانے کے لیے تمام مسائل بروئے کار لائے جائیں مریضوں کے علاج محالجے میں کتاہی برداشت نہیں کروں گا عثمان بزدار نے تمام محکموں کو انصدادے ڈینگی کے لیے علاج کر دیا مسلم لیگ نون نے پیچیای حکومت کو ملک اور عوان کے لیے مصیبت اور آفت قرار دے دیا عظمہ بخاری کہتی ہے حکومت کرونا اور ڈینگی کو قابو کرنے میں ناکام ہو چکی انڈر ٹریننگ حکومت معلوم نہیں اور کتنی جانے لے گی ڈینگی لاروہ ملنے پر چوبیس گھنٹوں میں ستر مقدمات کا اندراج کروایا جا چکا ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کہتے ہیں مقدمات کا اندراج ڈینگی لاروہ کے ملنے پر مذکورہ جگوں کے مالکان کے خلاف کروایا گیا زلہ انتظامیہ لاہور کے انصدادے ڈینگی مہیم اے سی کنٹ زشان نصرولہ رانجہ کا ڈی ایچے فیس فائب کا دورہ زیر تعمیر بلڈنگ کے تہخانے سے ڈینگی لاروہ برامت تعمیراتی کام کو روک دیا گیا میر لاہور کے چار سنبھالتے ہی بلڈیاتی نمائندے اپنے دفاتر پہنچ گئے چیرمن یو سی ایک سر اکھتر آمیر خان اور وائس چیرمن زاہد خان کے آتے ہی کارکنوں کی کسیر تعدادان پہنچی دعایا تقریب کا احتمال کیا گیا لاہور بیس مینجمنٹ کمپنی کا بڑا اقدام شہر بھر کی بہتر سے زیاد مساجد کی سبائی اور دھلائی کا ٹاسک مکمل سی ایو الو ایم سی رافیہ حیدر کی تیموں کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایت ایک سپچاس مساجد کی چوبیس گھنٹے میں واشنگ کا ٹارگٹ دے دیا کرونا کے بار جاری لاہور میں بارے سے ایک شخص کی جان لے گیا شہر میں کرونا کے ایک سو انچاس نئے کیسی سامنے آئے پنجاب میں دو سو چھپن نئے کیس ریپورٹ مزید بارہ افراد جام بہک کرونا کیسز میں کمی پنجاب بھر میں لاؤگڈان میں نرمی کا فیصلہ 31 اکتوبر تک مارکٹس اور کارباری مراکس رات دس بجے تک کھل سکیں گے ہوتیلز اور ریسورنس میں انڈور دائننگ کی پچاس بیدت گنجائش کے ساتھ اجازت انڈور شادیوں کی تقریبات میں تین سو ویکسینیٹڈ افراد کی شرکت ہو سکے گی آؤٹڈور شادیوں میں پانچ سو ویکسینیٹڈ افراد کی اجازت پبلک ٹرانسپورٹ ستر فیصد ویکسینیٹڈ مسافروں کے ساتھ پورا ہفتہ چلے گی گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا دورائی یورپ چودری سرور کی اٹلی میں ایک شام کشمیر کے نام سے تقریب شرکت بھارتی دہشتگردی کے خلاف مزمت قرارداد منظور قائم مقام گورنر چودری پرویز الہی سے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی ملاقات وی سی پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر نے یونیورسٹی میں سپیشلسٹ ڈاکٹرز کی تربیتی پروگرام کے حوالے سے آگاہ کیا صحت مند خواتین سے ہی صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے لاہور میں پنک ریبن اسپتال کے افتداحی تقریب سے چیف جسس اور پاکستان کا خطاب کہتے خواتین میں چھاتی کی کینسر کی بھرتی ہوئی شرعہ تشویش ناک ہے پنجاب حکومت کا سرکاری محکمہ میں خالی آسامیوں پر بھرتی کا فیصلہ مختلف محکمہ میں گریڈ ایک سے لے کر پندرہ تک میرٹ کی بنیاد پر بھرتیاں کی جائیں گی چیف سیکیٹری کامران علی افزل کی بھرتیوں کا عمل شفاہ بنانے کے ہدایت واسا سے مطالق شکایات کے لیے موبائل اپلیکیشن کا اجرہ سبائی وزیر ہاؤسنگ ملک اسد کھوکر نے موبائل اپلیکیشن کا افتداح کر دیا کہتے ہیں سارفین گھر بیٹھے واسا سے مطالق شکایت درج کروا سکیں گے پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ اور امیر الدین میڈیکل کالیج کے آج ملازمین مستقل پرنسپل پی جی ایم آئی پروفیسر الفرید زفر نے نورفیکیشن جاری کر دیا ایبکا کے چوہمین چودر امتیاز اور صدر کاشف گجر کی ملازمین کو مبارک بار وفاقی حکومت کا سینئر خاتون بیوروکریٹ عرم بخاری کے ساتھ امتیازی سلوک اسلام آباد کی بجائے ڈی جی این آئی ایم کوئٹہ تائینات کر دیا پہلی بار بی ایس اکس کے حاضر سروس افسر کو این آئی ایم کوئٹہ تائینات کیا گیا ڈی آئی جی آپریشنز کی لاہور ہائی کوٹ بار آمد مقصود بوچدے سحل چودری کا استقبال کیا خدمت مرکز میں جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا خدمت مرکز پر ویریفیکیشن سیٹیفیکیٹ ڈوائبنگ لائسنس کے سہولیات فراہم کی جائیں گی سیٹیو لاہور منتظر مہندی کا لاہور چیمبر آف کامس کا دورہ صدر لاہور چیمبر نمان کبیر سمیت تاجر و رہنماؤں سے ملاقات کہتے ہیں ٹرافیک آبانین کے خلاف ورزی پر ریاض نہیں برتی جائے گی علی ترین نے احساسے ڈیکلئر نہ کرنے پر ایف پی آر کا نوٹس لاہور ہائی کورڈ میں چیلنج کر دیا ایف پی آر نے برطانوی پاؤنڈز کے احساسے ڈیکلئر نہ کرنے کا نوٹس بجوایا درخواست میں سیکیٹری ڈیونیو جویین چورمین ایف پی آر کو فریق بنایا گیا منشیات برامتگی کیس مسلم لیگ نون کے رہنماؤں رانہ سناؤلہ انصداد منشیات کی عدالت میں پیش حاضری مکمل کروائی کیس کی سماعت سولہ نومبر تک ملتوی وزیراعظم کے ترجمان شہباز گل کے خلاف حد تک عزت دعوی کی سماعت سیشن عدالت نے آئندہ سماعت پر مزید دلائل طلب کر لیے کیس کی سماعت تین نومبر تک ملتوی مائرہ قتل کے اس ملزم وسیم کی درخواستے زمانت پر سماعت ملزم کے وکیل کی جانب سے سیشن عدالت میں دلائل مکمل سماعت 18 اکتوبر تک ملتوی پروسٹیکیوٹر سے دلائل طلب پہ احتساب عدالت میں ساپانی کرپشن ریفرنس پر سماعت ملزمان نے نیب ترمیمی اورجنس کے تحت بریت کے درخواستے دائر کر دی گدا گری کے خاتمے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری چیئے پرسل چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کہتی ہیں دو ہفتوں کے دوران پان سو تین بھیکاری بچوں کو ریسکیو کیا گیا سبردستی بھیک منگوانے پر باردین کے خلاف مقدمات درج ایس پی صدر حفیظ الرحمان بکٹی کا تھانہ سبزہ زار کا دورہ کیدیوں کے ریکارڈ اور افسران اور اہلکاروں کی حاضری کو چیک کیا گیا تھانے میں لگے کیمروں کو فنکشنل حالت میں رکھنے کی ہدایت سرور کا گورنر ہاؤس میں تین روزہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا اعلان گورنر ہاؤس کے دروازے تین روز عوام کے لیے کھلے رہیں گے آج سے شام چار سے چھے بجے تک گورنر ہاؤس عوام کے لیے کھلا رہے گا نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے آئیں ان تقریبات میں بھرپور شرکت کر کے پوری دنیا پر یہ واضح کر دیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہماری زندگیوں کا محور اور مشل راہ ہے عشق رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کمیشنر محمد عثمان کی شہریوں سے تقاریم شرکت کی اپیل کہتے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا لازمی جزم ہے عشق رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت پلاک میں ناتیا مشاعرہ صدارہ صوفیہ بیدار نکی بیجی پلاک سغرا صدف اور ایم پی سادیا سوہل رانا کی شرکت وفاقی وزر اطلاع چودری فواد حسین کی پرویز ملک مرہوم کی رہاشگاہ آمد پرویز ملک کے انتقال پر اہل خانہ سے تازیت کا اظہار اور فاتح خانی کی موسیقی 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 کم عمر بچیوں نو عمر لڑکیوں خواتین کے حوالے سے آگاہی دینے کے لیے کذافی سٹیڈیو میں خصوصی واق تھلون کا انقاد سابق سی ایو وسیم خان کامران اکمل امام الحق فہیم اشرف اثر محمود احمد شہزا سمیت کرکٹرز کی بھرپور شرکت موسیقی موسیقی موسیقی